اسلام علیکم ویورڈز کیسے ہیں آپ صاحب آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی یونیک سی یہ میٹھے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ صرف دو چیزوں سے بنے گی یہ ریسپی تو یہ بہت ہی مزے کی بنے گی اور یہ بہت ہی سیمپل سیمپل طریقے سے بنے گی گرمیاں آرہی ہیں تو مہنگو کا سیزن تو آگیا ہے تو جس گھر میں بھی یہ دو چیزیں موجود ہوں گی تو وہ اگر کوئی اچانک سے مہمان آ جائے تو ان کے لیے فٹا فٹ سے یہ ریسپی بنا کے تو ان کو دے سکتا ہے تو وہ وہ سب سے پہلے میں مہنگو شیل لیتی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب سے پہلے میں مہنگو کے چھل کے اتار لوں گی سارے آم کو میں نے چھل لی ہے تو اب میں ان کو کاٹ لوں گی تھوڑے سی آم کو میں اس طرح اس کی کیوپس میں اس کو کٹنگ کر لوں گی باریک باریک سے اور کچھ کو میں رفلی کاٹ لوں گی دو آم کو اس طرح میں نے رفلی چوب کاٹ لیا اور یہ ڈیڑھ آم کو میں نے بری کیوپس شیپ میں اس کو کاٹ لیا تو چلے پھر اس کو ایک گرائنڈر جگ لیتے ہیں تو یہ جو میں نے رفلی چوب کاٹ کر رکھے تھے مہنگو ان کو ڈالوں گی اس میں اب اس میں میں ڈال رہی ہوں ایک کریم آل پرز کی آپ کچھ سی بھی برینڈ کی یوز کاٹ سکتے ہیں تو یہ میں ڈال دوں گی اس میں اس کو چیسے ساف کر لیں گے آدھا پیک میں اور ڈال دوں گی اتنی کافی ہے تو اب اس میں میں ڈال دوں گی چینی چینی اس میں میں ڈال دوں گی چار سے پانچ چمچ ان سب کو اچھے سے مکس کر لیں گے ان سب چیزوں کو میں اچھے سے بلینڈ کر لوں گی ہماری مینگو چینی اور کریم اچھے سے بلینڈ ہو گی ہے تو اب اس کو میں ڈال دوں گی اب میں ڈال دوں گی یہ ساری یہ بہت ہی مزے کا ڈیزرٹ بنتا ہے اور بہت ہی اس میں میں ڈال دوں گی یہ جو میں نے چنگز بنا کے رکھیں نہ مہنگو کے وہ ڈال دوں گی اور ان کو اچھے سے مکس کر لیں گے یہ صرف دو چیزوں سے بنتا ہے اور یہ کھانے میں اتنا مزے کا لگتا ہے نا کہ ہر کو یہ آپ کی تاریف کرے گا جب یہ آپ یہ ڈیزرٹ بنائیں گی نا تو ضرور پساند آئے گا آپ کو بھی تو اب اس کو میں ایک سرونگ بول میں ڈال رہی ہوں یہ آپ ایک ممبر بول میں ڈال رہی ہوں میٹھا ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا ہے اس کو اس سے بھی فریج میں ڈھنڈا ہونے کے لیے راکھ سکتے ہیں تو یہ میں تھوڑے سے بادام لی ہی ہیں اس کو میں گارنیشن کے لیے ڈال رہی ہوں خوبصورتی کے لیے ڈال گے تو اس کو آدھا پونے گھنٹا ہم فریج میں رکھیں گے تو یہ بہت مزے کا سیٹ ہو گیا تو یہ بہت مزے کی سوڑ بنتی ہے تو ضرور ٹرائے کریے گا اگر آپ کو ریسپ اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں شیئر کر دیں اور میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبکرائب کر دیں شکریہ اللہ حافظ